السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں محترم دوستوں آج کل آن لائن ایپ وغیرہ کے سٹور پر بہت سارے ایسے ایپ نکل چکے ہیں جن میں کرکٹ اور میچ وغیرہ کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے انہی میں سے ایک ایپ ہے جسے مای ایلیون سرکل یا پھر ڈریم ایلیون کہا جاتا ہے جس کے اندر جب آئی پیل وغیرہ ہوتی ہیں تو آئی پیل کی ٹیموں کو اس میں خریدا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پیسہ لگایا جاتا ہے پھر جس کی ٹیم حقیقت میں اچھے پرفارم کرتی ہیں اچھا کھیلتی ہیں تو اس اعتبار سے اس پیسے لگانے والے کو پوائنٹ ملتے ہیں اگر وہ جیت جاتا ہے تو اسے پیسے ملتے ہیں اور اگر ہار جاتا ہے تو پھر جو لگایا ہوئے پیسے ہیں یہ بھی ڈوب جاتے ہیں تو شریعی اعتبار سے یہ مای ایلیون سرکل جو ایپ ہے یا اسی طرح ڈریم ایلیون ہے یا ایم پیل وغیرہ ہے تو اس طرح کے ایپ میں ٹیم بنانا اور اس کے اوپر پیسے لگانا اور پھر جیتنے پر پیسے وصول کرنا کیا یہ سب جائز ہیں اسے سمجھتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستو کہ شریعت میں کھیل وغیرہ کی اجازت ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ بے مہار نہیں چھوڑا ہے شریعت نے ہمیں بلکہ کچھ شرطیں مقرر کی ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ گیم کھیلتے ہیں کھیل کھیلتے ہیں تو یہ جائز ہیں جیسے ایک شرط یہ ہے کہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں جو گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ بزاتے خود جائز ہو کوئی حرام گیم نہ ہو اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس کھیل میں یا تو دین کا کوئی فائدہ ہو یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا تو دینی منفات ہو یا دنیای منفات ہو اگر کوئی ایسا گیم ایسا کھیل ہے نہ جس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو پھر ایسے گیم کھیلنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اگر ایسا کھیل ہے جس میں جسمانی ورزش وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت اچھا ہے اسے کھیلنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا گیم ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو بلکہ نقصان ہو جیسا کہ آج کل آن لائن گیم بہت سارے نکلے ہیں بچے چوبیسو گھنٹے اسے کھیلتے رہتے ہیں نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو ایسی گیم کھیلنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو ایک شرط تو یہ ہے کہ بزات خدوہ گیم اور کھیل جائز ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ اس گیم میں یا تو دینی منفاعت ہو یا دنیاوی منفاعت ہو ایک شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے کھیلنے میں اس گیم کے کھیلنے میں کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے جو شریع اعتبار سے جائز نہیں ہے جیسے بے پردگی ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے میوزک ہیں تو اگر ایسی چیزیں اس گیم اور کھیل میں استعمال ہوتی ہیں یا بے پردگی ہوتی ہیں تو پھر ایسا گیم کھیلنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کسی کھیل وغیرہ کے اندر پیسے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور شرطیں لگائی جاتی ہیں ناجائز طریقے سے تو یہ بھی کھیلنا جائز نہیں ہوں گا اسی طرح اس گیم اور اس کھیل کے اندر چاہے وہ جائز ہو ایسا گیم اور ایسا کھیل جو جائز ہو اور اس میں کوئی گیر شریع امرکہ ارتکاب بھی نہیں ہو رہا ہے کوئی شرط وغیرہ بھی نہیں لگائے گئی لیکن اس میں اتنا مشغول ہو جانا اور اتنا ڈوب جانا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان سے غفلت ہو جائے جیسے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم گیم کھیل رہے ہیں اور کسی اور کام کا وقت ہو گیا ہے گیم کھیل رہے ہیں تو اس طرح مشغول ہو جانا کہ دیگر شریعت احکامات سے بلکل وہ کڑ جامیں اور ان کو غفلت سے چھوڑ دے تو ایسے گیم کھیلنے کی بھی اور ایسے کھیل کھیلنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو میرے عزیز اور دوسرہ اسی کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی گیم کھیلتا ہے تو ایسا گیم اور ایسا کھیل کھیلنا جائز ہے اس میں کوئی حراج نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا گیم کھیلتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ اور اس میں گیر شریع امور کا ارتکاب ہوتا ہو اور اس میں ناجائی شرطیں لگائی جاتی ہو اور اتنی مشغولیت اس میں ہوتی ہو کہ دین کے جو دیگر احکامات ہیں نماز وغیرہ ان احکامات سے غفلت ہو جاتی ہوں تو پھر ایسے گیم کھلنا جائز نہیں ہے اب سمجھتے ہیں ڈریم 11 کو اور مائی 11 سرکل کو جیسا کہ میں نے ارزا کیا اس ایپ کے اندر ایک کرکٹ ٹیم بنائی جاتی ہیں اب آئی پیل وغیرہ میں جو حقیقت میں ٹیم ہوتی ہیں اس ٹیم میں سے کسی ٹیم کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور جب وہ ٹیم جیتی ہیں اچھا پرفارمس کرتی ہیں تو پھر اس کے پوائنٹ ملتے ہیں اور اگر اس کا نمبر آتا ہے تو اسے کئی گناہ زیادہ پیسہ مل جاتا ہے اور اگر یہ ہار جاتا ہے پیسے لگانے والا تو لگائے ہوئے پیسے اور پنجی بھی ڈور جاتی ہیں میرے عزیزوں اور دوستو اسی کا نام قیمار ہے جو قرآن کریم کے نص قطعی سے اور قرآن کریم کے آیت سے بالکلیہ حرام ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنیبو لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر شراب اور جوا میسر یہ کمار ہی کا دوسرا نام ہے شراب اور جوا اسی طرح بتو کے تھان اور اسی طرح بتو کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں ان سے بچو فجتنیبو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے اگر تم انی میں مشکول رہیں گے تو کامیابی ملنے والے نہیں ہیں قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہیں یہ ناجائز کام ہیں ان کاموں سے آپ کو بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے میں نے عزیز اور دوستو کمار کہتے کسے ہیں کسے سمجھتے ہیں تاکہ دیگر چیزوں میں بھی آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہیں تو یاد رکھئے کمار کہتے ہیں کسی گیر یقینی واقعی کی بنیاد پر کسی گیر یقینی واقعی کی بنیاد پر اپنے روپیے پیسے اور اپنی پونجی لگانا اس طرح کہ یا تو وہ پونجی ڈبل ہو کر واپس مل جائیں گی یا لگائی ہوئی پونجی بھی ڈوب جائیں گی جیسے عمومن کرکٹ وغیرہ جب ہوتا ہے میچے سوتے ہیں تو لوگ شرطیں لگاتے ہیں کہ پلا ٹیم جیتی تو میں اتنے پیسے دوں گا اور اگر پلا ٹیم ہار گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دینا تو اس طرح کے شرطیں لگائے جاتی ہیں تو جو پیسے لگائے جاتے ہیں تو ایسے گیر یقینی واقعی کی بنیاد پر معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی ٹیم جیتیں گی تو اب یہ لگائے جانے والے پیسے یا تو ڈبل ہو کر واپس ملیں گے یا لگائے ہوئے پیسے بھی ڈوب جائیں گے تو اسی ہی کا نام قیمار ہے اسی کو میسیر کہا جاتا ہے کسی کو اردو میں جوا کہتے ہیں اور انگریزی میں گیملنگ کہتے ہیں اور گیملنگ یہ شریعت متحرامے ناجائز ہیں حرام ہیں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مبتی تقیب عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے قیمار کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ قیمار کہتے ہیں ایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک سے زائد فریقوں کے درمیان کسی گہر یقینی واقعی کی بنیاد پر ایک سے زائد فریق اپنے روپیے پیسوں کو اپنے پنجی کو لگائے یا لگانے کا وعدہ کرے اس طرح کہ یا تو وہ پیسے بلا معوضہ کسی کے پاس چلے جائیں گے یا پھر بلا معوضہ دوسرے کے پیسے ہمیں مل جائیں گے ایک سے زائد ہے تین چار لوگ ہیں اور تین چار لوگوں نے مل کر کسی چیز کے اوپر پیسے لگائیں کہ ایسا ہو گیا تو ہمارے پیسے تم کو اور ایسا ہو گیا تو تمہارے پیسے ہم کو تو اسی کا نام قیمار ہے اسی کا نام جمعہ ہے میرے عزیز اور دوستو یہ گیمبلنگ یہ جوا یہ قیمار اور یہ محصر قرآن کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے اس لئے ہرگز اس طرح کے جو ایپ ہیں مای الیون سرکل ہیں اسی طرح ڈریم الیون ہیں تو ان ایپ کے اوپر ٹیم وگیرہ بنا کر اس پر پیسے لگانا پیسے کمانا اگر کسی نے پیسے کم آیا ہے تو ان پیسوں کا استعمال بھی اس کے لئے جائز نہیں ہوں گا بلکہ حرام ہوں گا وہ ملے ہوئے پیسے وہ چونکہ جوے کے ذریعے سے حاصل کیے ہوئے پیسے ہیں ان پیسوں کو کسی غریب تقیر آدمی کو بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کر دیا جاوے تاکہ وہ اس وعبال سے نکل جائے میرے عزیز اور دوستو آج کل بہت سے اسے گیم اور کھیل آن لائن میں نکل چکے ہیں تو لوگ ان میں اپنے چوبیسو گھنٹے وقت اضائے کرتے ہیں نہ نماز کا آتا پتہ ہیں نہ قرآن کریم کی تلاوت ہیں نہ ذکر و اسکار ہیں اس لئے ایسے گیم اور کھیل سے مکمل طور سے بچنا چاہیے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائد جسے آن لائن گیم کھیلے جاتے ہیں اب آن لائن گیم کھیلنے میں بتائیے کیا فائدہ ہے کیا آن لائن گیم کھیلنے کی وجہ سے جسمانی مورزش ہوتی ہیں جسم کی ورزش ہوتی ہیں ہرگز نہیں بلکہ وقت اضائے ہوتا ہے اور ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے بلکہ اسے واقعات آن لائن گیم کے کئی مرتبہ پیش آئے کہ بچوں نے خودکشی کر لی کتنے بچوں نے اپنے گھر کے اندر جھگڑے کیے کسی نے باپ کو قتل کیا کسی نے ماں کو قتل کیا یہ حقیقت ہے کوئی ٹرین کے نیچے پٹری پر آ کر مر گیا میرے عزیزوں اور دوستو یہ سارے جو فسادات اور یہ سارے واقعات ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم شریعت کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں شریعت ہمیں ایسی باتیں اور ایسی چیزیں سکاتی ہیں جو معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ اور اچھا سماج بنائیں اور ہم ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی چیزوں میں مرتقب ہوتے ہیں جس سے معاشرہ اور سماج خراب ہو جائے اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اس طرح کے گیم خود بھی نہ کھیلے اور اپنے تعلقات میں کسی کو کھیلنے نہ دے اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے گیم سے مکمل طور سے بچائیں کہ اس طرح کے گیم میں عموماً لط لگ جاتی ہیں اور پھر اس کو چھوڑنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے اس لئے شروعی سے اس چیز کا اعتمام کریں کہ ایسے گیم اور کھیل جس میں نہ ہمارے بچوں کا دینی فائدہ ہیں نہ دنیاوی فائدہ ہیں ہرگز انہیں نہ کھیلائیں اور خود بھی ایسے گیم نہ کھیلے جس کے اندر فیمار ہو یا جوا ہو بلکہ ایسے کھیل کھیلے جس کے اندر جسم کی ورزش ہوتی ہو جسم کی ورزش ہوتی ہو ایسے گیم کھیلے تاکہ کم سے کم ہمارا جو جسم ہے وہ جسم اچھے سے رہیں ہماری صحت تندرستہ رہیں تاکہ یہ صحت اور یہ تندرستی بھی ہمیں دین کی سربلندی کے لئے کام آئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ طاقت اور مومن یہ کمزر مومن سے بہتر ہوتا ہے تو اس نیت سے ایسے کھیل کھیلے کہ ہمارا جسم مضبوط ہوں گا اور ہمیں ہماری صحت برقرار رہیں گی تاکہ میں اس جسم کو اس صحت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے استعمال کروں گا میرے عزیزوں اور دوستوں اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے فتنوں سے ایسے گیم سے ایسے کھیلوں سے ہماری اور ہماری اولاد اور نسلینوں کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ